امید ہے تمام دوست خیریت سے ہوں گے اور اچھے سے اپنے زندگی کو گزار رہے ہوں گے دوستو اس وقت میں پائلٹ سکول کے بلکل قریب گجرہاتہ کے پاس ساہیوال کی فوڈ سٹریٹ پر کھڑا جو کہ بہت پرانی تو نہیں ہے لیکن پچھلے چند سالوں سے اس نے خوب ترقی کی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس روڑ پر بہت سارے ریسٹورانٹ ہاٹیلز اور فاس فوڈ پوائنٹ بیکریز بن گئے جس کے بعد بقاعدہ ہے اس کو فوڈ سٹریٹ کہا جانے لگا تو آج ہم اسی فوڈ سٹریٹ کو ایکسپلور کریں گے اور اس وڈیو میں آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گا کہ یہاں پہ کون کون سے پوائنٹس ہیں اور ہم اور آپ یہاں سے کیا کیا خرید سکتے ہیں یا پھر آرڈر کر سکتے ہیں تو چلیے وڈیو کا آغاز کرتے ہیں ویسے اکر دیکھا جائے تو یہ فوڈ سٹریٹ جس جگہ پر واقعہ ہے اس محلے کو تلیاں والا محلہ بھی کہتے ہیں ورل جناب جس روڑ پر اس وقت ہم لوگ جا رہے ہیں یہ روڑ سیدھا داؤ چاک سے ہوتی ہوئی مزدور پولی کی جانب شائے کی اور وہاں تک جو ہے وہ یہ فوڈ سٹریٹ ہے وہاں سے ہم دوبارہ اس چانب آئیں گے لیکن پہلے ہم اس سائٹ کو کور کرتے ہیں یہ دیکھئے جناب یہ ایک اور فاس فوڈ پوائنٹ ہے جہاں سے آپ کو فاس فوڈ مل سکتا ہے پیزا شوارپان زنگر جو بھی آپ کو اچھا ہے لگتا ہے جو بھی آپ کو پسند ہے وہ آپ خرید سکتے ہیں آرڈر پر مگوا سکتے ہیں یہ ایک اور ریسٹورنٹ ہے وہ بہت خوبصورت سا بنا ہوا ہے یہ خوبصورت سی مسجد ہے اور مسجد کے ساتھ یہ پیزا پوائنٹ ہے جیسا کہ میں آپ لوگوں کو دکھا چکا ہوں اور یہاں پر کچھ یہ گھر ہیں یہ دیکھئے یہ کچھ نئے پلازا بنے ہوئے ہیں لیکن ابھی رنٹ آؤٹ نہیں ہوئے ہیں بند ہیں اور یہ کچھ پرانے گھر ہیں جو کہ پہلے بہت پہلے بنے ہوئے ہیں پہلے کے بنے ہوئے ہیں اور ویسے کے ویسے ہی ہیں یہ اہم لوگ جو ہیں وہ داؤ چوک میں آ چکے ہیں یہ جناب کارنر پر جو ہے یہ فروٹ بہلے بیٹھا ہوئے اور موس سبھی فروٹس ہیں اس کے پاس یہ روڑ سیدھی جو ہے اور اس کے پاس تارک بن زیاد کو لونی کو یہ بیکری ہے یہ سیدھی روڑ جو ہے وہ مزدور پولی کی جانب چاہے گی اور اگر ہم تھوڑا سا کیمرے کو گھوماتے ہیں تو یہ سامنے جناب جو ہے وہ داؤت کا کلینک ہے ڈاکٹر داؤت کا کلینک ہے اور یہ سیدھی روڑ جو ہے یہ ہائی سٹوٹ کی جانب چاہے گی تو چلیے ہم لوگ جو ہے وہ آگے کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے اور ہمیں کون کون سی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں یہ جناب بیکری ہے جو کہ بہت پاپلر ہو چکی ہے بہت تھوڑے ہی وقت میں اور اس کی وجہ ہے شہرت جو ہے ان کی کوالٹی ہے اور یہ سادہ 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 آلو یہ جناب کچھ گارمنٹس کی شاپ بھی ہیں یہاں پر اور یہ دیکھئے کچھ اناج کی شاپ بھی ہیں بیچ سیڈز جسے ہم کہتے ہیں اس سور پر یہ بینک بھی ہے اور یہ کچھ گھر بھی ہیں پھر آگے یہ کچھ شاپ ہیں یہ پیمپرز وغیرہ بچوں کے یہاں پر آویلیبل ہوتے ہیں یہ کچھ پرانے گھر ہیں اور یہ گھر جو ہیں تقریباً آلموس پچاس ساٹھ سال پرانے ہیں یہ تھوڑے سے آٹھ دس بارہ جو ہیں وہ گھر ہیں اس کے بعد دوبارہ سے پھر شاپ سٹارٹ ہو جاتی ہیں مختلف یہاں پر آپ کو بار بی کیو یہاں پر آپ کو جو ہے وہ کڑاہی اور یہاں پر آپ کو گھول گپے یہاں پر آپ کو شوارپما برگر ہر چرہ کی چیز ملے گی یہ دیکھیں یہ ایک پشاوری ریسٹورانٹ ہے یہ اس کی بھی نئی اپنی ہوئی ہے کچھ دن پہلے اور یہ دیکھیں یہاں پر بھی بار بی کیو کا انتظام کیا جاتا ہے بار بی کیو سیل کیا جاتا ہے اس وقت جناب یہ روڈ جو ہے سیدھی جو ہے وہ اربن ایریا سکول کے طرف جائے گی یعنی بلال کلونی کی طرف اور یہ سیدھی جو ہے وہ مزدور پولی کی جانب جائے گی اور اگر ہم تھوڑا سا کیمرے کو اور گھوماتے ہیں تو یہ سیدھی روڈ جو ہے یہ سوڑی گلی کی جانب جائے گی یہ اس وقت ہم لوگ غوری چوک میں ہیں چلیئے جی آگے کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے ہمیں اور اس وقت تقریباً آلموسٹ گیرہ بچ کر تیس منٹ ہونے والے ہیں اور رات ہے کافی زیادہ سردی بھی ہے تو بہت زیادہ ٹریفک نہیں ہے بہت زیادہ رش نہیں ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی لوگ جو ہے وہ باہر نکلتے ہیں اور تھوڑا سا انجوائے کرتے ہیں سردی کو بھی اور اپنے فرینڈز کے ساتھ اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا ہینگ اوٹ کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں تھوڑا انجوائے کرتے ہیں سردی کو بھی اور اچھی اچھی مزے مزے کی کھانے بھی کھاتے ہیں ٹرلی کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے لوگوں نے بہت دیر کے بعد دیکھا ہوگا یقیناً اور یہ ایک ہاسپٹل بھی ہے اسی روڈ پر یہ بینک ہے بینک کے ساتھ یہ برگر والا ہے یہ بھی کافی پرانا اور کافی مشہور برگر والا ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی ایک نیا ریسٹورانٹ ہے جو کہ اس کی اوپنننگ بھی کچھ ہی دن پہلے ہوئی ہے شاید ون این ہاف منت ہو گیا ہوگا میکسیمم تو جناب یہ سلسلہ ہے اور یہ بھی بار بی کیو تکے وغیرہ یہاں پر کباب وغیرہ آپ کو مل سکتے ہیں اور اگر آگے کے جانب جاتے ہیں تو یہاں پر کچھ دکانیں ہمیں بند ملتی ہیں اور یہ جناب دیکھیں یہ بڑی مزے کے چیز ہے یہ جناب جو ہے وہ کوئلوں کی ہیٹ سے سجی تیار کی جاتی ہے اور یہ بہت لذیذ بہت مزے کی ہوتی ہے اگر آپ لوگ نے ٹیسٹ نہیں کیا ہے اس کو تو آپ ایرکمنٹ جیو کہ آپ لوگ اس کو ضرور ٹیسٹ کیجئے کیونکہ اس کا بہت آسم ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ورئی ڈیلیشیس اور بہت مزے کی بنتی ہے اسپیشلی جب اس کو کوئلے کی ہیٹ سے بنا جاتا ہے تو اور بھی یہ مزے دار بن جاتی ہے بول جناب یہ رہی سچی اور یہاں پر بھی کچھ دکانیں بند ہیں کچھ گھر ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو آپ کو دو خوبصورت سے ٹھیلے ریڈیاں نظر آ رہی ہیں یہ یہاں پر جناب جو ہے وہ کسوری فالودہ سیل کیا جاتا ہے مٹکہ کسوری مٹکہ فالودہ یہاں پر لوگ بھی بہت شوق سے بڑے مزے سے کھاتے ہیں یہ ایک جنرل سٹور ہے اور آگے جو ہے وہ یہاں پر ایک بیکری تھی بیکری ہوا کرتی تھی اب جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے یہ دیکھئے جناب یہ ایک بالسویٹس کی ایک بیکری تھی ایک برانچ آپ کہہ سکتے ہیں لیکن یہ بھی ختم ہے آلموسٹ یہ جناب سیدھی روڑ جو ہے یہ جھال روڑ کی طرف جائے گی اور یہ دودھ بیچنے والے بھائی ہیں ان کی شاپ ہے اور یہ اس وقت ہم لوگ مزدور پولی آ چکے ہیں یہاں پر یہ دیکھئے یہ ہم لوگ جناب مزدور پولی پر آ چکے ہیں مارلنگ میں یہاں پر بہت سارے مزدور جو ہوتے ہیں بہت زیادہ رش ہوتا ہے ان کا اور یہ جناب ایک اور پیزا پالر ہے جہاں سے آپ کو فاس فوڈ مل سکتا ہے اور اچھی کوالٹی کا فاس فوڈ مل سکتا ہے یہ دیکھئے اچھی لوکیشن بھی ہے اور اچھی لائٹنگ وائٹنگ بھی انہوں نے کیا یہ ٹک ٹک والے بھائی ہیں ایلونک لگائی بھی ہوتی ہیں انہوں نے اور ان کی جو وہ جب یہ بناتے ہیں اس کو تو بڑے مزد کے ساتھ انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ یہ دیکھئے بنا بھی رہے ہوتے ہیں اور دور دور تک ان کے آواز جو ہے نا وہ سنائی دے رہی ہوتی ہے اور لوگ بڑا انجوائے کرتے ہیں ان کو بہت ہی مزدار کسن کی جو ہے یہ بھی ڈش ہوتی ہے بیسے میں نے کہا بھی ٹرائی نہیں کیا لیکن لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں یہ جناب یہاں پر چکن تکا وغیرہ بار بیگیو کا سٹ اپ ہے اور یہ دیکھئے یہ اس وقت ہم لوگ مزدور پولی پہ ہیں اور یہاں سے ہم دوسری جانب یہ فوڈ سٹریٹ کی دوسری اپوزٹ ہم آ چکے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر بھی بہت سارے شوارمے والے بیٹھے ہیں یہ کولڈنگز پوائنٹ ہے اور یہ بھی سارے آپ کو بہت سارے اس روڈ پر اس لائن میں شوارمے والے ملیں گے جو کہ زنگر شوارمہ اور چکن شوارمہ اور سارے ہر طرح کی پرائیٹین کے پاس ہوتی ہے یہ کچھ گارمنٹ کی شوپ بھی ہیں بیچ میں آ جاتی ہیں اور یہ بھائی بھی شوارمہ لگا کر بھرے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سیدھی روڈ جو ہے یہ ڈاکھانہ کی طرف جائے گی ڈاکھانہ چوک کی طرف اور یہ بھی شوارمہ سیل کر رہے ہیں دیکھئے کچھ ڈرائی فروڈ بھی بیچ رہے ہیں چونکہ سردی ہے سردی میں ڈرائی فروڈ کا بہت استعمال ہوتا ہے یہ دیکھئے اور سوپ وغیرہ یہاں پر سیل کیا جا رہے ہیں شوارمہ ہیں زنگر وغیرہ سیل کیا جا رہے ہیں یہ دودھ دہی کی دکان ہے یہاں پر دودھ دہی اور اس کے لابا ربڑی یہاں کے بڑی پاپولور ہے ربڑی یہاں پر لوگ بڑی آ کر پیتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ دیکھئے کچھ کھوئے والی کلفی جو ہے یہاں پر بڑی پاپولر ہے وہ بہت شاک سے لوگ یہاں پلا کر کھاتے ہیں یہ ایک اور بینک ہے اور بینک کے باہر گاڑیاں لگی بھی ہیں لوگ انجوائی کر رہے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ اپنے فرنڈز کے ساتھ اور یہ دیکھئے جناب گاما تکہ شعب آگئے ہیں یہاں پر تکے وکے بنتے ہیں اور یہ کچھ اور پوائنٹس ہیں جو کہ سارے شوارما لگاتے ہیں شوارما بناتے ہیں برگرز ہوتے ہیں ان کے پاس زنگر شوارما بھی ہوتے ہیں زنگر برگر بھی ہوتے ہیں یہ ساری آگمورز جتنے بھی ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ سب جتنے بھی ٹھہلے لگے ہوئے ہیں کاؤنٹر لگے ہوئے ہیں باہر یہ شوارما کی ہی ہیں یہ فیش بناتے ہیں یہ فیش سیل کر رہے ہیں اور یہ یہاں پر ایک جیاز کی فرنچائز ہے اور اس کے ساتھ ہی زون کی فرنچائز ہے اور یہ ان کی فیش بھی بڑی پاپولر ہے بڑی مشہور ہے اور کیونکہ سیزن بھی ہے اور موسم بھی سرد ہے تو لوگ بہت شوک کے ساتھ فش کا استعمال کرتے ہیں کھاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں یہ ایک اور پیزا پوائنٹ ہے یہ دیکھئے جناب یہ اس وقت آج ہم لوگ جو ہے وہ آپ کو ساہی والد فوڈ سٹریٹ کا وزٹ کروا رہے ہیں نائٹ فیو نائٹ میں کچھ اس طرح کا سینریہ ہوتا ہے اس طرح کا انوارمنٹ ہوتا ہے یہاں پر یہ دیکھئے جناب یہ یہاں پر سوپ وغیرہ اور سبز چائے اس کے علاوہ آئس کریم اور اس طرح کی چیزیں ساری یہاں پر سیل کر جاتی ہیں یہ کچھ جگہ خالی ہے بلکل مارکٹ کے سامنے تو یہاں پر شیئرز وغیرہ لگا دی جاتی ہیں تاکہ جو آنے والے دوست ہیں وہ یہاں پر آکر بیٹ کر کھا سکیں انجوائے کر سکیں یہ دیکھئے انہوں نے آئس کریم بھی لگائی بھی ہوتی ہے اور ان کی بڑی پاپلور ہے یہاں پر آئس کریم اور سوپ بھی ہے سبز چائے بھی ہے سبز چائے کشمیری چائے بھی ہوتی ہے تو اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے ان کا بھی یہ جناب دل بہار کلفہ ساہی والی کا مشہور دل بہار کلفہ دیکھ سکتے ہیں بہت پرانا ہے بچپن میں ان کو دیکھا کرتا تھا آج ہی ویسا ہی ان کا سٹائل ہے ویسا ہی ان کی ریڈی ہے اور ویسا ہی انہوں نے اوپر لکھا ہوا ہے یہ کچھ دکانیں چونکہ بند ہو چکی ہیں رات ہو چکی ہے تو یہ کچھ دکانیں بند ہو گئی ہیں اور یہ بھائی جناب چپلی کباب لہوری چپلی کباب لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ کچھ یہاں پر ڈیکوریشن کی اور ہارسنگھار کی شاپس ہیں جو کہ بند ہو رہی ہیں یہ بھی برگر لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ رشیدہ روڈ بھی جو ہے وہ سوڑی گلی کی جانب جائے گا اور یہ شاپنگ مال آگیا ہے یہاں سے آپ کوئی بھی چیز خرید سکتے ہیں اپنی ذکریاتی زندگی میں جو ہم لوگ چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ یہاں سے خرید سکتے ہیں یہاں پر کچھ دکانیں بند ہیں اور یہ جوز پوائنٹ ہے فیس جوز جوز جو ہے وہ یہاں سے آپ لے سکتے ہیں یہ پتھان بھائی جا رہے ہیں گھر کو واپس شنیں بیشتے ہیں یہ دیکھئے یہ کچھ اور شاپس ہیں یہاں پر یہ پیزا پوائنٹ ہے اور آگیا ہے یہاں پر اور آہ یہ جناب اس وقت دوبارہ سے ہم داؤ چوک میں آ چکے ہیں یہ سیدھی روڑ جو ہے یہ ہائی سریٹ کی جانبی بچائے گی اور آہ یہ دیکھئے بابا جو نیچے چھوٹے چھوٹے کھلونے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سلون ہے اور کچھ دکانیں ہیں جو کہ چونکہ سارے دس گیارہ بجے کا ٹائم ہو جاتا جب تو آہستہ آہستہ دکانیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو بہت سارے دکانیں بند بھی آپ کو دکھائی بھی دے رہی ہیں یہ ڈرائیف ٹوٹ کی شاپ ہے جی اور آگے کے جانب ہم بڑھتے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مزید ہمیں دیکھنے کو کیا ملتا ہے یہ بھی کچھ سوپ وغیرہ سیل کرتے ہیں چائے بھی سیل کرتے ہیں شوارما وغیرہ بھی ان کے پاس ہوتا ہے اور یہ کچھ پراپٹی ایڈوائزر ہیں آہی تنک سو اور آگے کی جانب جناب اب ہم لوگ جو ہے وہ اختتام کی جانب جا رہے ہیں اور یہ دیکھئے ایک اور پیززا پوائنٹ ہے یہاں پہ یہ جناب ایک اور پیززا پوائنٹ ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ دیکھئے یہاں پر بھی فیش جو ہے وہ بڑی مزے کی مل جاتی ہے آپ کو یہ دیکھئے دھوئیں اٹھ رہے ہیں کھانے بن رہے ہیں لوگ انجوائے کر رہے ہیں اور جہاں سے ہم لوگ چلے ہیں آرموسٹ وہی میں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں ہوپس ہو کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی ہے یہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ دوست جو ہیں وہ سنوکر کھیل رہے ہیں اور یہ دیکھئے یہاں سے بھی مزے مزے کی دھوئیں اٹھ رہے ہیں اور لوگ جو ہے وہ کھانے بنا رہے ہیں یہ جناب جہاں سے ہم لوگ چلے تھے اور وہاں پر ہم دوبارہ سے پہنچ چکے ہیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی آج کے لیے بس اتنا ہی یہ تھی جناب ساہی وال کی فوڈ سٹریٹ کا نائٹ فیو اور کسی دوست نے کہا تھا کہ آپ نائٹ میں ویڈیو ضرور بنائیں تو ہم نے ان کے فرمایش کو پورا کیا خوبصوہ کہ ان کو اچھا لگا ہوگا اور اگر اچھا لگا ہے تو پلیس ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نائے آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں ملتے ہیں جی نائی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا پاکستان زندہ باد اللہ نکے بان ملتے ہیں جنان